میرے یقین کو دیکھا میرا گمان تو سنا میرے یقین کو دیکھا میرا گمان تو سنا یہی بہت ہے کہ اس نے میرا بیان تو سنا میرے یقین کو دیکھا میرا گمان تو سنا یہی بہت ہے کہ اس نے میرا بیان تو سنا ایک اور مطلع کہ کیا غم جو نہیں ہم فن دشنام سے واقف ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر کام سے واقف کیا غم جو نہیں ہم فن دشنام سے واقف ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر کام سے واقع ایک سماجی مطلع کہ اپنی حاجات کسی سے کبھی کہہ کر دیکھو اپنی حاجات کسی سے کبھی کہہ کر دیکھو اور پھر اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھو اپنی حاجات کسی سے کبھی کہہ کر دیکھو اور پھر اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھو ایک قطع پیش ہے کہ خدا جانے یہ ہے میرا تخیل کہ تو ہی موجزے دکھلا رہی ہے خدا جانے یہ ہے میرا تخیل کہ تو ہی موجزے دکھلا رہی ہے ستاروں کو مسلسل دیکھنے سے تیری تصویر بنتی جا رہے خدا جانے یہ ہے میرا تخیل کہ تو ہی موجزے دکھلا رہی ہے ستاروں کو مسلسل دیکھنے سے تیری تصویر بنتی جا رہی ہے ایک اور قطع ہے تو یہ شاعروں سے معذرت کے ساتھ میں ویسی پیش کر رہا ہوں آج کمر صاحب آئے ہوئے ہیں انہوں نے اب تک نہیں سنا تو میں نے کہا آپ ایسے سنا دیتے ہیں کسی دلبر کی مل جائے گی صحبت کوئی حمدم کوئی ساہر ملے گا کسی دلبر کی مل جائے گی صحبت کوئی حمدم کوئی ساہر ملے گا چلو راشد چلیں بز میں سخن میں کوئی تو کام کا شاعر ملے گا چلو راشد چلیں بز میں سخن میں کوئی تو کام کا شاعر ظاہر ہے یہ بز میں سختائی کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے یہ یہاں تو سارے ہی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی مرزا صاحب یہاں موجود ہے تین چار بیعت کہ اپنی ماں بولی دیاں رمضان کھولاں گے اپنی ماں بولی دیاں رمضان کھولاں گے جنت وچوی اسی پنجابی بولاں گے اپنی ماں بولی دیاں رمضان کھولاں گے جنت وچوی اسی پنجابی بولاں گے اے پھر ایک سماجی بیٹھ میں آگیا کہ چاچا چاچا تایا تایا نہیں رہندا چاچا چاچا تایا تایا نہیں رہندا سر اتے جد بابدہ سایا نہیں چاچا چاچا تایا تایا نہیں رہندا سر اتے جد بابدہ سایا نہیں اپنے شہر لور بھرے ایک بیعت لور دے بھرے کہ گنتی کرے ہاں گنتی دے وچ نہیں آؤں دے گنتی کرے ہاں گنتی دے وچ نہیں آؤں دے جن نے فیض لاہور نے سانو بخشے نے گنتی کرے ہاں گنتی دے وچ نہیں آؤں دے جن نے فیض لاہور نے سانو بخشے کمر صاحب ایک بیعت خاص طور تے تاڑے واس سے کیونکہ تو اسی سمجھ جانے ہیں باٹیوں نے سمجھ نہیں آئے کہ ہون اپنی تبلیغ نو تھپ کے رکھے آجے ہون اپنی تبلیغ نو تھپ کے رکھے آجے مسا مسا میں دل نو قرائے پایا ہے ہون اپنی تبلیغ نو تھپ کے رکھے آجے مسا مسا میں دل نو قرائے پایا ہے لو جی ہونو غزل میں سنان لگا جیڑی مرزا صاحب نے کہا نا کہ بہت اچھی ہوں دیئے کیونکہ ساتھ بھی نہیں یہ گئے صرف چھے شیئر اور آخر چھے سنا گے میں اجازت چلنا چھوٹی بیر ہے جلدی ختم ہو جائے گی راہ میں ایک گلی نکل آئی راہ میں ایک گلی نکل آئی پھر تیری یاد بھی نکل آئی سامنے آ گیا درے جانا روشنی خلد کی نکل آئی سامنے آ گیا درے جانا روشنی خلد کی نکل آئی میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی سامنے سے پری نکل آئی میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی سامنے سے پری نکل آئی میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی سامنے سے پری لکھر لائی سامنے کیا کیا ہے میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی سامنے سے میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی سامنے سے پری لکھر لائی اس کے رخ سے نقاب کیا سرکا دفعتاں دھوپسی نکل آئی اس کے رخ سے اس کے رخ سے نقاب کیا سرکا دفعتاں دھوپسی نکل آئی بے خیالی میں ڈائری کھولی ایک سوکھی کلی نکل آئی یاد آئیں شرارتیں اس کی رو رہے تھے ہنسی نکل آئی یاد آئیں شرارتیں اس کی رو رہے تھے ہنسی نکل آئی اور اپنی شیر بکشی ایک شوخ نے جو خلوت خاص میری تو لاتویں نکل آئی بہت